اسلام کو ویلز آپ دیکھیں روے سپیچ ایونڈ میں زندہ رہنے کے لیے لائنز کو لازمی فتح درکار لائنز کی بیٹنگ لائن کے لیے کیا ہوگی سیچویشن بیکاوز لائن کی بیٹنگ لائن دونوں میچز میں بری طرح فلوپ نظر آئی ریزوان کی مارخور ایونڈ میں اب تک ناقابل شکست آج کریں گے اس سب پر بار یس ویلز چیمپینز کپ اب آپ آخری اپنے آخری تین لیڈ میچز میں داخل ہو چکا ہے کونسی ٹیم چار ٹیمیں فائنل راونڈ میں کوالیفائی کریں گی یہ اگلے کچھ دنوں میں سارا منظر نامہ ہمارے سامنے کرسل کلیر ہو کے آ جائے گا آج سورنمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ میچ کھلا جائے گا لیکن یہ میچ میرا کیا حال ہے دونوں ٹیموں کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہیں رکھتا جتنا لائنز کے لیے یہ اہمیت کا حامل رکھتا ہے لائنز اپنے پہلے دونوں میچز ہار چکا ہے اور اگر لائنز یہ میچ بھی ہار گیا تو لائنز کے لیے پھر فائنل فور میں جگہ بنانا بہت زیادہ ڈیفکل ٹاسک ہو جائے گا لائنز کی ٹیم بھی اگر ہم اوورال لک دیکھیں تو لائنز کو ان کی بیٹنگ نے بہت زیادہ تنگ کی ہے دونوں میچز میں انہیں چیز کرنا تھا اور دونوں میچز میں وہ چیز کرنے میں فلوپ رہے ایک امام الحق ہیں جو تھوڑا بہت انٹرچ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیٹر ان کا پر فارم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا بولنگ لائن دیکھ لیں آپ شاہین اچھا پر فارم کرتے ہیں بھی کہ دوسرے بولرز نے بھی ان کی آن این آف سپورٹ کی ہے but mainly my point is that کہ جہاں پہ لائنز کی ٹیم لیڈ ڈاؤن ہو رہی ہے وہ ان کے بیٹرز ہیں ان کے بیٹرز ان کو اس طرح فیلی پر فارم کر کے نہیں دے پارے لائنز کی ٹیم کے لیے ڈسٹرمنٹ میں کریٹ ہوئی بھی ہے دونوں میچز آپ پہلے اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر اب انہیں اس ٹورنمنٹ میں سوایب کرنا ہے تو انہیں مارکورز کو ہرانا بڑھے گا اور مارکورز کو ہرانا کوئی آسان کامی ہوگا ہے because مارکورز کی ٹیم اس ٹورنمنٹی اب تک سب سے انٹرچ ٹیم نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ بہترین پرفارم کرتی ہوئی ٹیم نظر آ رہی ہے وہ ٹیم نظر آ رہی ہے جس کا سب سے زیادہ ایک ٹیمپو بنا رہا ہے اور تمام اس کے پلیئرز ہاتھ تینوں ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ بیٹنگ سے سٹارٹ کر لیں وہاں بے جیسا کامیان گولام پرفارم کر رہے ہیں اس کے بعد بیٹنگ میں ہی ریزوان ہیں ابھی تک ریزوان نے وہ کوئی ہنڈرڈ نہیں لگایا but still difficult situations میں آ کے انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے اچھے قومیوز دیئے ہیں and then اس کے بعد اگر آپ الانڈر کیٹیکری میں ہیں تو سلمان علی آگا بریلین ٹچ میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آری کہ وائلز زائد محمود کو وہ اتنا دیری سے کیوں ٹرائے کرتے ہیں آہ لاسٹ میچ میں بھی آپ دیکھ لیں ان کو ڈالفنز کے حلاف انہوں نے زائد محمود کو ٹپ ٹرائے کیا جب ڈالفنز کی پانچ وکٹر گر چکی تھی اور ستائیسویں اٹھائیسویں ہور میں زائد محمود بائٹنگ بائلنگ کرانے آئے i think کہ جو پلیئر اس قدر ٹچ میں نظر آ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انٹیچ رکھنا چاہیے گیم کے ساتھ اس کو جلدی آن فیلڈ لے گئے ہیں شاید کچھ انتظار ہو محمود ریزوان بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم تو اتنے دور سے بیٹھ کے اپنا اپنیہ نہیں دے رہے ہیں محمود ریزوان ایک بڑا شاپ مائنے ٹریکٹ کا تو فاسٹ بالنگ بھی ان کے پاس نسیم شاہ موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میچ میں بھی لائنز کا اپر ہاتھ ہے اگر لائنز یہ میچ نکال لیتا ہے تمام ٹیموں کو پھٹکایا ہوئے تو میرا خیال ہے لائنز کی ٹیم کے لیے یہ ڈو این ڈائی سیٹویشن ہے لائنز کو یہاں سے جیتنا ہی جیتنا ہی ان کے علاوہ جیتنے کے سوا کوئی آپشن ان کے پاس مجھے تو خیال نظر نہیں آتا تو لیٹس ہی کیا بنتا ہے انشاءاللہ بوجہ اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تد تک کے لیے لانے کے بعد دعاوں میں آ جائے گا پاکستان زندہ بات کشمیر پائندہ بات